کورونا وارس نے بچوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا اسلام آباد اور پنجاب میں کیسز بڑھنے لگے لاہور میں دس ساتھ سے کم عمر بچے تشویش ناگ حد تک متاثر ایک ہفتہ میں ایک سو پچیس بچوں میں وارس کی تصدیق اسلام آباد میں سات دن کا بچہ بھی وبا میں مقتلا ہو گیا کورونا کا بڑا حملہ ایک دن میں سو جانے لے گیا لاہور میں صورتحال سب سے سنگین وارس سے تینتیس افراد جان بہت ملک میں چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چڑھاسی نئے مریض ریپورٹ کورونا مصبت کیسز کے شرعہ آٹھ اشاریہ آٹھ پیسد رہی موگنے خصوصی ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی تو مشکل ہوگی پنجاب بھر میں موسٹر لوگ ڈاؤن کا نفاس لاہور ملتان راولپنڈی میں میٹرو بس سرویس بند کر دی گئی اورنج لائن ٹرین اور سپیڈو بس کا پہیا بھی رکیا اسلام آباد میں تبلیغی جماعت نے اجتماعی منسوق کر دیا کراچی زلہ وستی کے تین سبڈیویشنز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگ گیا سندھ حکومت براہ راست چین سے کرونا ویکسین خریدے کی ویکسین کے خریداری کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص وزیر صحت ازرا پیچوہ نے کہا کہ برطانوی وارث سندھ میں آ گیا تو بہت دباہی ہوگی صوبے کو بچانے کے لیے اگڑامات کر رہے ہیں بنگلہ دیش نے بھی ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دی ہماری حکومت ابھی دس لاکھ دوز کے آرڈر کی بات کر رہی ہے سندھ ہائی کوٹ کا وفاقی کارکردگی پر اظہار ناراض کی ریمارس تیئے کہ آپ کو ساری ویکسین امداد میں ملی ہے شاہد خاکہ نباسکی وزریعظم پر کڑی تنقید کہتے ہیں موشت تباہ ہو چکی تو انہیں پتا چلا کہ حفی شیخ نالائک تھا جو آدمی ایک وزارت میں نالائک ہے تو دوسری جگہ بھی ہوگا پیٹرولیم سیکٹر میں کرپشن اروج پر لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں شہری رہوان بولی مویشت دابوں اور تقریروں سے نہیں پلتے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا کیا امکان ہے پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا صحافی کا شہباز شریف سے سوال اوپوزیشن لیڈر نے جواب میں کہا کہ مجھ سے جیل کے حالات کا پوچھے جن سے بی آٹی نہیں چلی وہ آرنس لائن کو سفید ہاتھی کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ آیا تھا ان کے ساتھ ہی جاؤں گا وزیر داخلہ شیف رشید کا اعلان کہتے ہیں پی ڈی ایم خود ہی ہینڈل ہو گئی اسمان گزار کے خلاف کوئی ادم اعتماد نہیں آ رہی عمران خان ان کے ساتھ کھڑے حماد ازر نئے وزیر خزانہ بن گئے تابش گوہر کو موہو نے خصوصی پیٹرولیم لگا دیا گیا وفاقی کابینا میں مزید تبدیلیوں کا اعتماد پی ٹی آئی فنڈنگ کی سکروٹنگ کئی ساتھ سے چل رہی ہے اب مکمل ہونی چاہیے میمبر الیکشن کمیشن الطاف قریشی کے نمارکس سکروٹنگ کمیٹی نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ سکروٹنگ کمیٹی میں پیش شواہد کھوکیا رکھنا غیر کانونی ہے جالی سکروٹنگ پر مہد نہیں لگائیں گے کیول ایڈجسمنٹ کے نام پر پھر بجلی مہنگی نیپرا نے بجلی پینسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی سارفین پر چار عرب انسٹ کڑو روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ڈیم سپنس کیس کی سمات چیئمن وابڈا مضمل حسین نے کالا باغ ڈیم کا ذکر چھیر دیا کہا کالا باغ ڈیم زیادہ پانی سٹور کرے گا بجلی بھی زیادہ پیدا کر سکتا ہے جس پر جسٹس عمر عطا بنبیال نے رمات پیے سوگوں کے تحفظات دور کیے بغیر ڈیم کیسے بنے گا کراچی کے شہریوں کو سفی سہولت پراہم کرنے کے لیے اہم اقدام شہر میں الیکٹرک بس چڑھ پڑی وزیر ٹرانسپورٹ عویس قادر شاہ نے خوش خبری دی کہ سال کے آخر تک سو الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ جائیں گرمی نے سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ڈیرے ڈال دیئے کراچی میں پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا ہیدراباد اور سکر میں بھی درجہ حرارت 49 ریکارڈ محکمہ موسمیات کے ملک میں موسم گرم اور خوش گرہنے کی پیشت کے اے اور او لیول امتحانات دس مئی سے شروع ہوں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے شدور میں رد و بدل کی دفعات منظور کر لی امتحانات میں نوے ہزار طلبہ شریک ہوں گے